حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کی پروہ حرام مال سے ہوئی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی صحیح مسلم میں حدیث ہے اس ہی مال سے اس کی اولاد بھی پروان چڑھے گی اولاد جو ہے نا جی وہ مکلف نہیں ہے اولاد کا تو قصور ہی نہیں ہے اولاد کا تو معاملہ اسی طریقے سے ہے جیسے اگر کوئی بچہ جو ہے وہ آوٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوتا ہے حرامی بچہ ہے تو اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے جنگلی گدہ کون سا ہوتا ہے پہلے تو مجھے آپ بتائیں کہ جنگلی گدہ ہوتا ہے کون سا ہوتا ہے نہیں شاید نہیں نا جب تک آپ کو پتا نہیں ہوگا موویشی سارے علال ہیں گوڑا بھی علال ہے بھینس بھی گائے بھی بکری دمبہ اونٹ اور مویشی کی کیٹیگری میں جتنی چیزیں سبزی خور آئیں گی ہر گوش سب کے سب حلال ہوں گے اللہ یہ کہ جن کی حرمت قرآن و عدیس کے اندر آئی ہے اگر وہ جیسے نیل گائے ہے یہ حلال ہے تو بالتو گدوں کے گوشت کو حرام کہا گیا ہے بالتو گدوں کے گوشت کو تو اگر دوسرا گدہ ہے وہ کون سا ہوتا ہے گدہ اب یہ ٹرن کے طور پر نا یہ تو نہیں کہ اسی گدے کو آپ جنگل میں چھوڑ دیں تو کیا یہ بالتو نہیں رہا تو آپ لال ہو گئے زیبرا کیوں زیبرا تو پتہ نہیں گدہ ہے کی نہیں ہے اس کو کیا کہیں گے زیبرا اگر سبزی خور ہے گوش خور نہیں ہے ٹھیک ہے پھر وہ اس میں مویشی کی بہیمت النام میں اگر آتا ہے تو ٹھیک ہوگا کیوں نہیں ہرن ہے اسی میرا اصل میں آپ یہ چیزیں زیادہ مزید ایکسپلین کرنے کیونکہ ایک سر وہ بڑے عجیب سوال آتی ہے کہ ہاتھی اور حال ہے جب پریکٹیکلی کوئی بندے کو اب مجھے بتائیں کہ آپ نے آج تک کہیں سنا ہے کہ کوئی بندہ جنگلی گدہ تلاش کرنا نکل پڑا ہے پریکٹیکل سوال کریں جو پریکٹیکلی لوگوں کے ہیں گدہ تو وہ مارے ہاں کافی چلتا رہا لاہور کے اندروں دیکھیں نا وہ تو پریکٹیکل ہو گیا وہ پریکٹیکل ہو گیا تو اس کے بارے میں آ بھی گیا کہ حرام ہے حرام ہے تو کال کوئی ایسی کوئی اور چیزیں بھی آ جائے نہیں جو ہے اس کی بات کریں وہ حرام ہے کیا گائے کے گوشت میں بیماری ہے یہ مطلب کچھ ضعیف روایتیں مجود ہیں جو انڈیا میں جا کے صحیح ہو چکی ہیں چونکہ انڈیا میں ہندو ہیں انڈیا کے مولوی بھی بڑے چسکیں لے لے کے نا سنا رہے ہوتے ہیں کہ یہ 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 ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ روایتیں بلکل مردود ہیں اگر گائے کے گوشت میں یا بچڑے کے گوشت کے اندر اس قسم کی بیمارییں مجود ہیں تو یہ تو سنت عبرہیمی ہے عبرہیم نے اس نام بیماریوں لگ گوشت کھاتے نہیں اور اللہ نے قرآن میں نکل کیا کوئی ایسی بات نہیں اگر کوئی کہتا ہے موٹے گوشت میں وہ تو جس کے لیے بیماری ہے اس کے لیے تو چھوٹے گوشت میں بیماری ہو سکتی ہے وہ تو دودھ پینا بھی کسی کے لیے بیماری بان سکتا ہے جنرلی جو چیزیں حلال ہیں ان میں کوئی بیماری نہیں ہے اللہ یہ کہ کسی کے لیے خاص الرجی والا معاملہ ہو جائے تو بالکل روایتیں چاہ لی ہیں میں نے اسی باتا ہے انڈیا میں جا کے صحیح ہوگی ہے کیونکہ وہاں پہ یہ بکتا ہے مال ہندو مسلم وہ آپس میں کروانے کے لیے تاکہ مسلمان جو ہیں وہ گائے کی قربانی چھوڑے بلکہ وہاں پہ تو قرآن سنت کے ایک عالم ہے وہ بھی بیان کارے ہوتے ہیں موسیقی